آیت مباحلہ میں چاہتا ہوں خاص آج آیت مباحلہ پر میں جاننا چاہ رہا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگوں کو ذہنوں میں کچھ کنفیوجنز کریئر کی گئی ہیں یہ بہت ساری باتیں الگ الگ انداز سے لوگ ڈالتے ہیں اب تو یہ جو گوگل کا مفتی یہ بیسیکلی مفتی سے مراد مفتی نہیں ہے یہاں مفتہ سمجھ لیں اس کو کہ گوگل کے جو خود ہی بنے بیٹھے ہوتے ہیں جن کو کچھ نہیں پتا ہوتا تحارت کے مسائل بھی نہیں پتا ہوتے اپنی طرف سے وہ باتیں کر ر ہوتے دین کی تو حضرت آپ ارشاد فرمائیں کہ آیت مباحلہ کا پس منظر کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت مباحلہ کا پس منظر دراصل یہ تھا نجران کے عیسائی انہیں جب پتا چلا کہ مسلمانوں کے نبی نے اعلان نبوت کیا ہے اور ان کی ہر طرف چرچے بڑھ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کی دکانداری پر تھوڑا سا اثر پڑھنے لگا نہ ان کا ایک وفد آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور انہوں نے آکے کہا جی ہم آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ پہلی کتابوں کے تو وہ ماہر تھے نا جانتے تھے نشانیاں بھی جانتے تھے حسد کی بنیاد پر نہیں مانتے تھے جب وہ آکر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس و انور میں آئے تو انہوں نے آکر سب سے پہلا سوال کیا کہ آپ حضرت عیسی علیہ السلام کے بارے میں کیا فرماتے ہیں تو آکر علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ کے بندے ہیں سید مریم کے بیٹے ہیں کلمہ تلہ ہے روح اللہ ہے اللہ اکبر سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ انہوں نے فرمایا میں یہ کہتا ہوں سبحان اللہ انہوں نے کہا نہیں یہ بات تو غلط ہے آپ نے کہا بھی پھر پوچھا کیوں تھا اگر غلط ہی کہنا تھا تو صحیح بات ہے نا جی تم نے پوچھا میں نے بتا دیا ہے اگلے کی بات کو کہنا کہ غلط ہے یہ کیا بات ہوئی بھئی اس پر دلیل ہونی چاہیے ایسی کیا بات ہوا بے تیر مارنے کا کیا مطلب ہے آپ نے فرمایا کوئی دلیل سے بات کرو نا انہوں نے کہا جی دیکھو آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں یہ تو اللہ کے بیٹے ہیں تو آپ نے فرمایا اگر بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ اللہ ہونے کی یا اللہ کے بیٹا ہونے کی دلیل ہے تو حضرت آدم علیہ السلام تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے تھے پھر انہیں کیا کہو گے آہا آہا اب جب ان کے سامنے آپ نے یہ بات رکھی نا تو وہ کیا جواب تھا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا ایک دوسرے کا مو مو تکنے لگے اچھا کئیوں نے جھگڑا کرنا شروع کر دیا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ کوئی بات نہیں اور عمومی طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی کسی بندے کے پاس دلائل نینہ ہوتے وہ جھگڑا کرتا یا گالیاں دیتا ہے جب کسی کے پاس کچھ ہوتا ہے نا تو وہ کہتا ہے بھئی تھوڑا سا دوڑو تھوڑا سا بھاگو تھوڑا سا کھل کے سامنے آؤ پتہ تو چلے تمہارے پاس ہے کیا تو نبی پاک نے فرمایا بھی جھگڑنے کی کیا بات ہے جو آپ نے بات کی میں نے اس کا جواب دیا ہے آپ نے تیر میں ہوا مارا میں نے اس کا پھر رد کیا ہے تو آپ کے پاس کچھ ہے تو پھر بات کرو نا انہوں نے کہا آپ یہ ساری باتیں چھوڑیں آپ ہمارے ساتھ مباحلہ کریں مباحلہ کا دراصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ دو فریق وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس معاملے میں میں سچا نہیں تو یہ وبال میرے اوپر آئے وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں یا اللہ وہ مجھے تو تباہ کر دے مجھے اندہ کر دے یہ مطلب کچھ بھی کہا جا سکتا ہے اسی طرح جو دوسرا فریق ہے وہ کہتا ہے کہ اگر میں سچا نہیں تو میرے اوپر وبال آ جائے مطلب وہ اپنے سچے ہونے پر اتنا پختا یقین کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اگر ایسا نہیں ہے تو مجھے ختم کرنے تو نابود کرتا کہ حق واضح ہو جائے یہ اصل موبائلے کے اندر چیز پائی جاتے انہوں نے کہا ہم سے موبائلہ کر رہے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ سلم نے فرمایا بالکل مجھے منظور ہے ہم معاہدہ کریں گے بتا یہ کب کرنا ہے انہوں نے کہا جی ہمیں تین دن کی محلت دے دی جائے حضور نے فرمایا جائے یہ محلت مل گئی ہے جاؤ ذرا آپ مشورہ کر لو اور یہ کام کر لو اب ادھر سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید برحان رشید کی آیت بھی نازل فرما دی حبیب پر فرمایا کہ حبیب آپ بلا لیجئے ان کو کہو کہ آپ بلاو اپنے بیٹے میں اپنے بیٹے بلاتا ہوں تم اپنی عورتیں بلاو میں اپنی عورتیں تم اپنی جان کو بلاو میں اپنی جان کو بلاتا ہوں آؤ ذرا اب جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دیا ان کو بتا دیا تو وہ بھی سارے کہنے لگے ٹھیک ہے تین دن گزرے نہ تو وقت مکررہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تفاصیر میں جو لکھا ہے اس کے مطابق اس آیت کا پسے منظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ حسنین کریمین تو یہ بین توہرین ان سب کو لے کر چلے اور فرمایا جب میں دعا کروں گا تم نے آمین کہنا ہے اس لیے تم میرے ساتھ چلو گے کہا جی ٹھیک ہو گیا جب یہ چل پڑی نہ تو سامنے جو یہودی تھے وہ پاڑوں میں چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے عیسائی سوری عیسائی عیسائی چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے جب دیکھا تو ان کا جو بڑا پادری تھا وہ چیخ اٹھا اس نے کہا اے عیسائیوں ان کے ساتھ چل کے موبائل آنا کرنا جو چہرے میں دیکھ رہا ہوں اگر انہوں نے آمین کہہ دیا سب تم تباہ و برباد ہو جائے جو میں دیکھ رہا ہوں چہرے یہ مالک ہے جس کے پردے ہٹا دے بھائی اس کو سمجھ آگئی وہاں پر بھائی نہیں ان سے بات نہ کریں تو بہتر ہے ورنہ اور حضوری اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا فرمایا اگر اس دن عیسائی مقابلے میں آ جاتے اور میں دعا کر دیتا ان کے خلاف اور یہ پاکستیاں جو میرے ساتھ تھیں یہ آمین کہہ دیتی تو فرمایا پوری کائنات کے عیسائی ختم ہو جاتے فرمایا یہاں تک کہ نجران کے چریند پریند تک اللہ تعالیٰ سب کو جلا کے راکھ کر کے ختم فرما دیتا ہے ایسی ان کی تباہ وبربادی ہوئی یہ آیت مباحلہ کا اصل پسے منظر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مباحلے کی جب بات کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بطور اعزازاں بطور شرفاں آپ اس اپنے مبارک کمبے کو ساتھ لے کے گئے آل رسول کو ساتھ لے کے گئے یعنی پائنٹن پاک ہم کہہ سکتے ہیں بکورج کی بات آپ ان کو ساتھ لے کر گئے یہ آیت مباحلہ کا پسے منظر ہے اور ان پاکوں کی شان بھی ہے اور یہاں پر یہ قرآن مجید میں پھر اس لیے ہے کہ قیامت تک کہ عیسائیوں کے لیے یہ سمجھو کہ آیت ایک ایسی ضرب ہے نا جب بھی وہ کوئی تھوڑی سی اونچی نیچی بات کریں گے انہوں نے کہا جائے گا وہی تمہارے تو بڑوں کی چیخیں نکل گئی جی تم بچے ہو تم کیسے باتیں کر سکتے ہیں یہ اس آیت کا پسے منظر ہے اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آپ کے گھرانے کو جو مقام رتبہ دیا تھا ان کے سامنے کھل کر آ گیا ان کے سامنے اللہ نے کھول دیا اور انہوں نے پھر نبی پاک علیہ السلام سے صلاح کر لی تھی کہ ہم بالکل ایک دوسرے کے خلاف دعا نہیں کرنا چاہتے آپ ہمارے ساتھ صلاح کریں تو جزیا جس کو ٹیکس کہتے ہیں اس پر نبی پاک علیہ السلام نے ان سے صلاح فرمائی تھی یہ اس آیت کا پسے منظر ہے موسیقی